اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپیکس گروپ آف کالجز میں آن لین ٹیسٹ سسٹم میں تاریخ اسلام کے پیپر کی ڈسکشن کے لیے حافظ عبدالغفار رضی آپ سے مخاطب ہوں سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ اسلام کے پرچے کا دوسرا عیسیٰ یعنی انشائیہ طرز آپ کے سامنے ہے اس میں پچیس سوال ہیں شارڈ قویسٹن اور تین لانگ قویسٹن ہیں اس طرح اسی نمبر کا یہ حصہ ہے آپ نے پہلی ویڈیو میں ایم سی کیوز کی ڈسکشن سنی ہے تو اب آپ بغور سماعت فرمائیں اور اس حصے کو بھی سن کے اس کے مطابق بیٹا آپ نے پیپر حل کرنا ہے اور بھی ضرور حل کرنا ہے اور اپیکس گروپ آف کالجز کی اس کابش کو آپ نے سا رہتے ہوئے اس کوشش کو ضائع نہیں کرنا اور اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے تو پیپر کی طرف آتے ہیں پہلے اسے میں پچیس سوال قویسٹن ہیں اور دوسرے اسے میں تین لانگ قویسٹن ہیں تو سوال نمبر ایک ہے جی حضرت امیر حمزہ کو کس نے قتل کیا اور کس نے کروایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واشی بن حرب نے قتل کیا اور ہندہ جو حضرت ابو صفیان کی زوجہ انہوں نے قتل کروایا حضرت حمزہ کا کلیجہ کس نے چبایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ ہندہ زوجہ حضرت ابو صفیان نے ان کا کلیجہ نکال کے چبانا چاہا لیکن نگل نہ سکی کس ختون مسلمان ختون نے تلوار کے ساتھ جہاد کیا حضرت امیر امارہ نے غزوہ اہد میں اسلامی لسکر کی تداد کیا تھی غزوہ اہد میں اسلامی لسکر کی تداد پہلے تو ایک ہزار تھی لیکن تین سو منافق نکل گئے تو پھر سات سو تداد رہ گئی اور تین ہزار کے ساتھ اس سات سو نے ہی مقابلہ کیا بدر کے جنگی قیدیوں میں چار کے نام لکھیں بدر کے جنگی قیدیوں میں نبی پاک کے چچا حضرت عباس جواد میں مسلمان ہو گئے حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی حضرت مولا علی کے بھائی حضرت عقیل اور اسود بن عامر اور نبی پاک کے ایک دماد ابو العاص یہ غزوہ بدر میں قید ہو گئے تھے ابو جہل کا سار کس نے کٹا ابو جہل کو زخمی تو دو انساری بچوں نے کیا لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر کٹا قرآشی لسکر کے کون کون سے سرداد جنگے بدر میں مارے گئے ابو جہل ابو الوختری اتبا شہبہ وغیرہ یہ جنگے بدر میں مارے گئے اس اسے کا آخری سوال ہے کہ بدر کے غریب جنگی قیدیوں کو کس شرط پر رہا کیا گیا بدر کے غریب جنگی قیدیوں کو اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ دس دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑنا وہ سکھائیں گے دوسرا سوال ہے کہ تبوک کا غزوہ کس کے خلاف تھا غزوہ تبوک رومیوں کے خلاف تھا ابو جندل کون تھا ابو جندل سلا دعویہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلا کرنے والے حضرت سحیل بن عمر جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے ان کا سحیل بن عمر کا بیٹا تھا جس کو مکہ والوں نے اسلام قبول کرنے کی پداش میں بیڑیاں ڈال دیں اور وہ دورتے دورتے اسی جگہ آگے جہاں مہتہ ہو رہا تھا تو سحیل نے ان کو نبی پاک کو ساتھ نہیں لے جانے دیا اور ابو جندل اسی طرح واپس مکہ میں آگے خسرو پرویز کا انجام کیا ہوا ایران کا یہ بادشاہ تھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک یعنی آپ کا خط پھار ڈالا تھا تو اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ اپنے ہی بدی جے کیا تھوں قتل بھی ہو گیا اور ان قریب اس کی سلط کرنت کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گئے دین کا پہلا تحریری دستور کونس ہے جی دین کا پہلا تحریری دستور مساک مدینہ مساک مدینہ دین کا پہلا تحریری دستور ہے اگلا سوال ہے اشاعت اسلام کے لیے یسرب کس کو بیجا گیا اشاعت اسلام کے لیے یسرب حضرت مسعب بن عمیر کو بیجا گیا اگلا سوال ہے نزول وحی کا واقعہ چند جملوں میں تحریری کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب چالیس سال کی تھی تو آپ گارِ حیرہ میں جاتے تھے اور جا کے آپ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو ایک دن حضرت جبریل امین آئے انہوں نے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پڑھئے اور حضرت علیہ وسلم کو انہوں نے سورہ اکرہ کی پہلی پانچ آیتیں پڑھائیں اکرہ بسم ربی اللہ جی خالق خالق الانسان من علق الہ آخری ہی یہ اگر پہلی وحی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گار تشریف لائے اور حضرت علیہ وسلم نے فرمایا زمی لونی مجھے چادر اڑا دو اور حضرت علیہ وسلم چادر اڑھ کے تھوڑ دیر کے لیے آرام کرنے لگے یہ تھا واقعہ اگرہ سوال ہے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی اور اس کا آگاز کس لفظ ہوا پہلی وحی گار حیرہ میں نازل ہوئی اور اس کا آگاز تھا اکرہ سے اس سوال کا آخری سا ہے ام جمیل کاؤنٹی جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے ام جمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو لاب کی بیوی تھی جو حضور علیہ السلام کی دشمن تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچاتی تھی جس کی مضمت میں سورہ تبت یدہ ابی لہب نازل ہوئی تو دو سوال ہو گئے اس میں آٹھا سوال تھے تیسرے سوال میں نو سوال ہیں تو ان میں پہلا سوال ہے کہ ان تمام شخصیتوں کے نام لکھیں جنہوں نے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی سب سے پہلے تو آپ کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ اس کے بعد آپ کے چھ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تو آپ کے دادا جی حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی دو سال بعد یعنی جب آپ کی عمر آٹھ سال کی تھی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کے بعد پھر ساری زنگی آپ نے حضرت ابو طالب کے ہاں رہے اور حضرت ابو طالب نے پھر آپ کی کفالت کی حضور علیہ السلام کی بیٹھیوں کے نام لکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی حضرت امہ کلسوم حضرت رکیہ حضرت بی بی فاطمہ تزہرہ اور حضرت بی بی زینب یہ چار بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی قریش کس کا لقب تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے فہر بن مالک ایک شخص ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا اجداد میں ان کو قریش کہا جاتا تھا اور ان کی اولاد قریشی کہلائی عام الفیل سے کیا مراد ہے عام الفیل سے مراد ہے کہ وہ سال جس سال یمن کے بادشاہ ابراہ نے مکہ پہ چڑھائی کی اور خانہ طابعہ کو ڈانے کی گرانے کی کوشش کی اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں اور وہ ہاتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا اس لئے ہاتھی بھلا سال یعنی عام الفیل اس کو کہتے ہیں اگلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کے نام لکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام تھا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ اگلا سوال ہے خانہ کعبہ کو کس نے تعمیر کیا خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام نے کامیر کیا تھا قریش مکہ کی تجارتی ترقی کا راز گیا تھا ان دنوں ہر کافلے کو لوٹا جاتا تھا اور تاجر حضرات لوٹ لیے جاتے تھے لیکن اہل مکہ کی تجارت کا ترقی کا راز یہ تھا کہ ان کو لوٹا نہیں جاتا تھا اور پورا عرب ان کا احترام کرتا تھا ان کے کافلے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس لیے ان کی تجارت بھی خوب بلی بڑی اور انہوں نے ترقی کی اسی سے کا اگلا سوال ہے کہ قہطانی عرب کون تھے اس کا جواب ہے کہ یمن کے اصلی بشندے جو اپنی عبادی میں زافہ کے سبب دور دور تک پھیل گئے تھے مدینہ میں بنو عوث بنو خزرج حیرہ برسر اقتدار قبیلہ بنو لخم شام کا حکمران قبیلہ بنو گستان اور بنو تا جیسے یہ قہطانی قبیلے ہی تھے کنو بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا لات منات اور عزا یہ بڑے بڑے بت تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے مکہ کے بیوکوف کافر تو یہ پچیس سوال ہو گئے شارٹ قویسٹن اب اس کے بعد تین لانگ قویسٹن ہیں تو تین لانگ قویسٹن ہیں ان کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پہلے سوال ہے اسلام سے پہلے عربوں کے مذہبی حالات پیان کیجئے اور اس کے بعد ہے پھر کہ دوسرا سوال ہے قریش مکہ کی اسلام دشنی کے اسباب تحریح کیجئے اور تیسرا سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اسلامی خدمات کا تذکرہ کیجئے تو بات اصل یہ ہے کہ لانگ قویسٹن کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ کام ات کام لانگ قویسٹن تین اڑائی پیج پہ آئے خوبصورتی کے ساتھ آپ مارکر کے ساتھ پہلے سوال لکھیں اور اس کے بعد پھر آپ لکھیں فرض کرو پہلا سوال ہے دوسرا سوال قریش مکہ کی اسلام دشنی کے اسباب تو پہلے پاس مندر لکھیں اور اس کے بعد پھر آپ قریش مکہ کی اسلام دشنی اور اس کے اسباب اگر لکھنا شروع کریں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جی بت پرستی کی مخالفت یہ ایک ہیڈنگ ہے آؤٹلائن بنائیں اس کو رسموں رواج پر تنقید نسل پرستی پر تنقید چڑاووں کی آمدن شراب نوشی زناکاری اور دیگر خلاقی خرابیاں تجارت کو خطرہ سیاسی مفادات قبائلی رکابت قبائلی نظام کو خطرہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس طرف مو کر کے نماز پڑھنا یہ وہ چیزیں تھی ان کو آپ آؤٹلائن بنائے کے لکھیں اور اس کے بعد آپ ان کو پھر اگلے پیج پہ کوئی دو تین پیج پہ آپ نے اس کو وضاحت کے ساتھ لکھنا ہے تو اس طرح یہ ایک لانگ کوسٹن ہو جائے گا میں پچھلے ویڈیو میں بھی لانگ کوسٹن کی طریقہ بتا رہا ہوں آج پھر بتا رہا ہوں آپ نے اس طرح طریقہ لکھنا ہے یہ پیپر میں نے پڑھ کے بھی سنا دیا اس کی ایڈنگ دوسرے پیپر کی اسی طرح آپ اگر پہلا سوال لکھیں کہ اہل مکہ کے نبی پاک صلی اللہ اشارت اسلام سے پہلے عربوں کے مذہبی آلد یعنی عربی لوگ مذہبی طور پر کیا کرتے تھے تو اشارت اسلام سے پہلے عرب میں بت پرستی تھی عرب عربی لوگ زیادہ تر بت پرست تھے اور بت پرستی ہی ان کا مذہب تھا اس طرح آپ اس کو بنا کے لکھیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چند ایک چیزیں تھی شرک کرتے تھے بت پرستی تھی تو وہاں پرستی کرتے تھے یہودیت بھی عرب میں تھی عیسائیت بھی تھی ستارہ پرستی تھی اور آتش پرستی دہریہ بھی تھے یعنی اللہ کا انکار کرنے والے اور ایک مسئلہ کے توحید بھی تھا یہ تھے عرب کے مذہبی علاق تو آپ نے اس سوال کو بھی اس طرح پہلے سوال کا پاس مندر لکھنا ہے پھر آؤٹلائن بنا کے لکھنا ہے اور اگلے پیج پہ پھر آؤٹلائن کے مطابق آپ نے ہیڈنگ بنا کے مارکہ کے ساتھ ہیڈنگ لکھیں ساتھ سترہ اور دوسرا پینی یا پینسل کے ساتھ آپ دوسرا سوال پیرا بنا کے لکھیں اللہ تعالیٰ